بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ییلڈ آف کیمیکل ریاکشن ییلڈ کا مطلب ہے مقدار پیدا بار کس کی پروڈکٹ کی جو ہمیں ملتی ہے ریاکشن کے دوران اب وہ ییلڈ دو قسم کی ہے ایک تھوریٹیکل ییلڈ اور دوسرا ایکچول ییلڈ ان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک سمپل ایکزامپل آپ نے مرگی کے نیچے دس انڈل رکھے ہیں اور آپ کی توقع ہے کہ میکسیمم چودے بنیں گے دس گیارہ نہیں نو نہیں میکسیمم میکسیمم بھی ہے اور کانسٹنٹ بھی ہے اور یہ خیالی ہے اور یہ امیجنری ہے تصوراتی ہے اور یہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتا اور ہم پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں جب یہ ایکسپیرمنٹ کریں گے تو چودے بنتے ہیں آٹھ تو وہ کتنے کی تھی دس کی بنے کتنے ہیں آٹھ دس کیا کہلائے گی تھوڑی ڈیپینڈ اور آٹھ کیا کہلائے گی ایکچولیڈ بلکل اسی طرح ایکسپیرمنٹ کرنے سے پہلے کیمسٹ یا کیمیکل انجینئر کیلکولیشن کے ذریعے کیمیکل ایکویشن کے ذریعے پتا چلا لیتا ہے کہ اگر تمام حالات صحیح رہے تو میکسیم اماؤنٹ اتنی بننی چاہیے لیکن ایکسپیرمنٹ کے دوران دو قسم کے ایرر ہوتے ہیں ایک انسٹرومنٹل ایرر ایک پرسنل ایرر اس لیے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہماری طبقوں سے کم ہوتا ہے جو ملے گا وہ تھوریٹیکل ہیلڈ کہلائے گا جو جو جس کی طبق کو ہو وہ تھوریٹیکل ہیلڈ کہلائے گا اور جو بنتا ہے اسے ہم ایکچول ہیلڈ کہتے ہیں پہلے تھوریٹیکل ہیلڈ کیا ڈیفینیشن میں نے لکھی اماؤنٹ آف پرادکٹ یہاں ہونا چاہیے میکسیم اماؤنٹ آف پرادکٹ کیلکولیٹڈ فرام دا گیون اماؤنٹ آف ریٹنٹ with the help of بیلنسڈ کیمیکل ایکسپیرمنٹ کرنے سے پہلے جو ایکسپیکٹڈ ہے ایکسپل کیا ہے سیمپل ایکویشن وان مول کاربن سے وان مول کاربن ڈاوکسائیڈ بنتی ہے بارن گرام کاربن سے فورٹی فور گرام کاربن ڈاوکسائیڈ بنتی ہے یہ فورٹی فور گرام کیا ہے یہ تھوریٹیکل ہیلڈ ہے اور اس کے متعلق کہا گیا ہے یہ خیالی ہے تصوراتی ہے ایمیجنری ہے ہائیپو تھیکل ہے اور کونسٹنٹ ہے اور میکسیمم ہے اور یہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتی اور اب میں بتاؤں گا ایکچول ییلڈ اے سی تی یو اے ایل ایکچول ییلڈ موسیقی مجھے گئے مجھے گئے خاملہ مجھے گئے مجھے گئے real amount of reactant it's called actual yield example وہ یہ example co2 یہ ایک mol اور یہ بھی ایک mol اور یہ ایک mol یہ بارہ گرام اور یہ 44 گرام ایکسپیکٹڈ ہے تھوریٹیکل ہے ایمیجنری ہے خیالی ہے ہمیں توقع ہے کہ چوالیس بننی چاہیے یہ تھوریٹیکل ییلڈ ہے لیکن ایرر کی وجہ سے خانمیوں کی وجہ سے کوتائیوں کی وجہ سے میسٹیکس کی وجہ سے جو بنی ہے وہ چالیس گرام میں اس کا مطلب کیا ہے بنی چاہیے تھی 44 بنی ہے 40 یہ ہے تھوریٹیکل ییلڈ اور یہ ہے ایکچول ییلڈ اور اب اس کے ایمپورٹنٹ پوائنٹس لکھ لیں اور وہ کیا ہیں جی نمبر ایک یہ حق ریل ہے نہیں ہے یہ ہے نہیں ہے دوسرا یہ ویریبل ہے کونسٹنٹ نہیں ہے چینج ہوتی رہتی ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کس پر کنڈیشنز پر اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹیمپوریچر ڈیپینڈنٹ ہے کنڈیشن ڈیپینڈنٹ ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کنڈیشنز پر اب مبادنے سے مقابلے سے یہ پتا چلا کہ ایکچول ییلڈ کم ہوتی ہے کسے تھوریٹیکل ییلڈ سے it is less than تھوریٹیکل ییلڈ in most of the cases ایک اور term ہے جس کو ہم پرسنٹیج ییلڈ کہتے ہیں اور پرسنٹیج ییلڈ کیا ہے ریشو بٹوین ایکچول ییلڈ اور تھوریٹیکل ییلڈ ایکچول ییلڈ اور پی ایچ ای او تھوریٹیکل ییلڈ مرٹیپلائیڈ بائی ریشن کی ایفیشنسی کو یا کارکردگی کو جانچنے کے لیے ہم معلوم کریں گے پرسنٹیج ییلڈ جتنی پرسنٹیج ییلڈ زیادہ ہوگی اتنا رییکشن بہتر ہوگا زیادہ ایفیشنٹ ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی